پچھلے ایک سال سے جس جبر اور جس دہشت کے ساتھ موڈی سرکار نے کشمیر پہ جو ایک ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا ہے اس کی مثال اپنے آپ میں دنیا کے ہسٹری میں بہت کم ملتی ہے اور آج ہم بلوشتان کی طرف سے بلوشتان کی سیاسی پارٹیز کی طرف سے بلوشتان کی سیاسی قوتوں کی طرف سے پارلیمنٹ کا یہ بہت بڑا پیغام دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کہ آپ کے ساتھ بلوشتان کے لوگ اپنی کمزور حالت میں جس طریقے سے بھی ہیں ہم ہر لیاز سے جب بھی کشمیریوں کا کسی حوالے سے کوئی سلسلہ آیا ہے بلوشتان کے لوگوں نے نہ صرف کوئٹا میں بلکہ تربت سے لے کے جوب اور چمند سے لے کے حب تک اور خوزدار سلے کے نصیر آباد تک سارے ازلا میں لوگوں نے ریلیوں کی صورت میں جلسوں کی صورت میں سوشل میڈیا میں پریس میں پروگرامز کے صورت میں ہمیشہ سے اپنی یکجیتی اور اپنے خیالات اور اپنے جذبات آپ کے ساتھ دعا گو رہیں اور اپنی مینط بھی آگے سرف کی ہے اور اسی سلسلے کا طریقہ کا راج کا ہے جہاں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سارے پارٹیز جو پلوچستان میں ایک پارلیمانی نظام میں اس حکومت میں اور اس پارلیمنٹ میں آئی ہیں آج یہاں ایک اجتماعیت کے صورت میں اپنا ایک پیغام اپنے سارے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ ایک پیغام دے رہی ہے کہ پلوچستان کے سیاسی قوتیں پلوچستان کے لوگ ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ ہیں آگے بھی رہیں گے اور اس جدوجہد میں انشاءاللہ وطالہ پلوچستان کے لوگ پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں پورے بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی اقوام سے ہیں زبانوں سے ہیں جس طبقہ فکر سے ہیں ان سب کے خیالات آپ کے ساتھ بڑے عالم مقام پہ ہیں اور ہم دعا گو ہوں کہ اس جدوجہد میں انشاءاللہ آپ ہمیں کسی سے پیچھے نہیں پائیں گے میں یہاں پہ اپوزیشن جماعتوں کا بڑا مشکور ہوں خاص کر جی ایو آئیف کے لیڈر آف ڈی اپوزیشن کے اسی طرح پی کے میک پارٹی ہے اسی طرح ہمارے پاس بلوچستان نیشنل پارٹی اور باقی جو حکومتی پارٹیز جتنے بھی یہاں موجود ہیں جن میں ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے جمہوری وطن پارٹی ہے آزارہ ڈیموکریٹک ہے ہمارے ساتھ بی این پی عوامی ہے ہمارے ساتھ اسی طرح منسلک جو دوسری پارٹیز ہیں جو حکومت کا حصہ ہیں ہم سب نے ایک متفق انداز میں اپنے خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے آج نیشنل اپنے پروونشل اسیمبلی میں ایک ریزو جنگشن پاس کی ہے اور جس کے لیے میں ساری جماعتوں کا بڑا مشکور ہوں اور اس حوالے سے انشاءاللہ اس جدوجہت میں بلوچستان کی قوتیں ہمیشہ سے اپنے اس کشمیرے بھائیوں کے اس مقصد میں ہمیشہ آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے میں ابھی ریکویسٹ کروں گا جناب لیڈر او دو آپوزیشن جناب سکندر صاحب کو کہ وہ بھی کچھ اپنے خیالات کا ازار کریں اور ساتھ ساتھ میں پھر جناب بابر صاحب جو ہمارے قائم مقام سپیکر ہیں وہ بھی اپنے خیالات کا کچھ ازار کریں گے بہت شکریہ جان صاحب یا گفتگو یا بلوچستان کے میسج کے بارے میں تو جان صاحب نے آپ کو تفصیل بتا دی ہم نے ابھی ایک متفقہ کرارداد کشمیر کے حوالے سے پاس کیا ہے جس میں کشمیریوں پہ ظلم اور بربریت کی مضمت کی ہے اور ساتھ میں ہمارے ساتھیوں نے دنیا کو جگانے کے لیے مختلف جو دنیا کی تنظیمیں ہیں ان کو بھی یہ میسج دیا ہے کہ آقام متحدہ میں کشمیر سے متعلق قرارداد پاس ہوئے ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہورا جو افسوسناک ہے اسی طرح او آئی سی کشمیریوں پر جو ظلم ہے اس کا ادراک نہیں کر رہا یہ بھی افسوسناک ہے اسی طرح ہیومن رائٹس کی تنظیمیں دنیا کے کسی کونے میں چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے لیکن وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں لیکن انفرچنیٹلی کشمیر سے متعلق انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے اب پہلے تو ظلم ہوتا رہا ہزاروں کشمیری شہید ہوئے ہیں لیکن ایک سال کا جو یہ کرفیو ہے یہ دنیا کا بدترین ظلم ہے لیکن ہم یقیناً خراج تحسین پیش کرتے ہیں کشمیریوں کو کہ اس کے باوجود وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں اور اب تک اتنا بڑا انڈیا ابھی بھی اتنا ڈر رہے کہ اگر وہ کرفیو ہٹا لے تو پتہ نہیں کشمیری کیا کریں گے یعنی کشمیریوں کی جو اقلیت ہے وہ ان پر اتنی حاوی ہے کہ اگر آج کرفیو ختم کیا جائے تو وہ دہلی میں بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے تو یہ کشمیریوں کی ثابت قدمی ہے اس پہ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج کا یہ جو قرارداد ہے یہ اس بے اختلاف اور اس بے اقتدار نے مشترکہ طور پر کیونکہ کشمیر ہمارا قومی ایشو ہے اور ہم اس ایشو کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے اور ہماری جتنی بھی گنجائش ہوگی جو ہمارا بس ہوگا کشمیریوں کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے آج کے قرارداد کے حوالے سے متفقہ طور پر ہماری قرارداد منظور ہوئی یہ صرف قرارداد کی حد تک نہیں ہے نہ ریلیز کی حد تک ہے کشمیریوں بائیوں کے ساتھ ہماری بینوں کے ساتھ ہماری حمدر دیا انشاءاللہ آگے بھی اس پر ہم سٹینڈ لیں گے اور ہر پلیٹ پور پر ہم اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ اور آج کے دن کے حوالے سے بلوچستان کو بلکہ پورے پاکستان اور ہمارے کشمیر بائیوں کو میں یہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ چاروں صوبوں میں اور ہماری قومی اس حملی میں جو قراردادیں پاس ہوئی صرف قراردادوں کی حد تک نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم اپنے بائیوں اور بینوں کے لئے ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ اور عوام سے بھی میں یہی اپیل کروں گا کہ وہ دعا کرے ہمارے بائیوں کے لئے ہمارے بینوں کے لئے اور اقوام متحدہ جو کہ اب تک خاموش ہے اس ایشو پر ہم یہاں سے ایک ڈیلگیشن پچھلے سال گئے ہیں سویزر لینڈ میں بھی ہم نے اپنا اتجاج ریکارڈ کر آیا اور ہم نے اقوام متحدہ کے آفیس کے سامنے بھی یہی کہا کہ ہم بھی آپ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ کشمیر پر جو ظلم ہے خدارہ کب تک یہ ظلم چلتا رہے گا اور پوری دنیا سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے اور کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے شکریہ دیکھیں ہم نے تو بلوچتان کے ہر فائدے کے لئے ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ہم آئیں گئی اور ایک نظریے کے ساتھ ہم چیزوں کو آگے لے جائیں اور چاہے وہ بلوچتان کی ترقی ہو بلوچتان کے معاملات ہوں بلوچتان کا این ایف سی میں معاملہ ہو دوسرا ہو لیکن شاید حکومت کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو حکومتی حوالے سے جن میں میرے خلد کم از کم یہ تنقید اور اس کا معاملہ بھی رہنا چاہیے آپ کو حالیہ میں پتا ہوگا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کو کچھ اعتراضات بھی تھے کچھ ہمارے کیس بھی ہیں کچھ کمیٹیز بھی بنی ہیں تو ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ جب بلوچتان کے ایک بڑے اس طرح کے معاملات ہوں جن میں ہم محسوس کریں ہم نے ماضی میں کچھ اس طرح کے چیزوں پر باتچیز ضرور کی ہے لیکن بلوچتان کے ہر اس طرح کے معاملے میں اگر ہم میں وہ اتفاق پیدا ہو جائے سے اچھی بات ہو نہیں سکتی لیکن حکومت ہے اپوزیشن ہے اس عملی میں بہار اختلافات اور کبھی چیزوں پر اتفاق ہونا بہت ساری چیزوں پر اتفاق نہیں ہونا یہ ایک سلسلہ ہے لیکن کوشش ہم کریں گے کہ اس پورے ٹینیور میں ہم اس طرح کا ایک پیغام بلوچتان کے لوگوں میں دیں کہ یہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل گئے کیونکہ اپوزیشن حکومت کا ایک طرح سے ایک ان کا بڑا حصہ ہوتا ہے حکومت کو ایک صحیح چیزوں کی طرف لے جانے میں بھی جہاں وہ تنقید بھی کرتے ہیں کمزوریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کی تنقید سنتے ہیں ان کے جو بھی خدشات ہیں ان کو بھی مدد نظر رکھتے ہیں ان کی سجیشن بھی ہوتی ہیں پھر کچھ پہ حمل ہوتا ہے کچھ پہ حمل نہیں ہوتا جانے میں آپ کی سجیشن کے پر آئیکا فورس اڈرم میں دوست ہوتی ہے مواز بھی لٹھوڑی جانے میں بلسان کے اہم ایشوز ہیں جی جی کیا آپ کا الائے عمل ہوگا کیا باتاؤں کریں گے یا اپنے موقع کو بیلد اور مبیش کریں گے اس کے لئے جو بلسان کو اشکایات نہیں ہیں اس کو کیسے حدث کریں گے دیکھیں سی سی آئی ایک ایسا فورم ہے جس میں سارے بزراء اعلیٰ ہوتے ہیں پھر وزیراعظم صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور عموماً ایک پولیسی میکنگ ایک بوڈی ہے جو کہ آگے اپنی تجویز دیتی ہے اور بہت سارے چیزوں پہ جب تک سی سی آئی کا اتفاق نہیں ہوتا ہے چاہے اس میں ایک بھی ممبر کا اتفاق نہ ہو کسی کا بھی اتفاق اس پہ قائم نہیں ہو سکتا ہم نے جب بھی ابھی تک میٹنگز کی ہیں بلسان کے تقریباً چار پانچ ایشوز ہیں جن پہ ہمیشہ موقف ہمارا اپنا وہی سٹینڈ رہا ہے سندھ کا بھی اپنی چیزوں پہ رہا ہے پنجاب کا رہا ہے کیپی کا رہا ہے سو اس میں وہ جو پی ایس ڈی پی والا سلسلے کا ماحول نہیں ہوتا کہ کچھ ملا تو شور کر دیا نہیں ملا اس بوڈی نے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں تو ہم سی سی آئی میں بیٹھ کے سارے فیصلے خود کرتے ہیں وزیراعظم صاحب کے ساتھ مل کے اور کچھ فیصلوں کو وقت لگتا ہے اس پہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں خاص کر آپ جب جو گیس اونرشپ کی بات آتی ہے آرٹیکلز ون سیویٹی تھری کی بات آتی ہے بہت سارے انرجی پالیسی پہ بات آتی ہے پیٹرولیم پالیسی پہ آتی ہے جب تک اتفاق نہ ہو ان چیزوں پہ وہاں فیصلے پھر اس طرح نہیں ہوتے تو اس دفعہ بھی ہم اپنے جو ہمارا موقف ہے حکومت کا ہم اس کو اسی طریقے سے لے کے جائیں گے اور بلوشتان کے مفاد کے حوالے سے جو صوبے کو سب سے زیادہ فائدہ جس چیز میں ملے گا انشاءاللہ اسی بات کو ہم سامنے رکھیں گے دیکھیں یہ کوئی لینڈن کا معاملہ تو ہے نہیں پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کچھ اعتراضات ہیں جو کورٹ میں اٹھائے گئے ہیں اور خاص کر جن کا خاص کر جو اعتراضات ہیں وہ پروسس کے حوالے سے ہیں آج کے دن متنازعہ سوالات نہ کریں ساتھ کو جو بھی پوچھیں ہم جواب دیں گے آج تو ہم بالکل خاموش ہیں نہ چھیڑنا لگا جی جی دوسرا سوال جو ہے پویٹا فنچبائی شاہرہ جو پچھلے خومت نے 33 روز کی نگل سوال نصف کام ہو چکا ہے نصف کام دو سانسا آپ کی بات صحیح ہے ہم نے باقیدہ میڈیا کے لوگ بھی شامل تھے ہم نے کینسر آسپٹل کے افتدا کیا پھر آپ کو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے کووٹ کا سلسل آیا یہ تقریباً تین چار چار مہینے کا جو عرصہ ہے اور پھر اسے پہلے کوئٹا میں امومن ایک بڑا برفباری کا سیزن بھی رہتا ہے لیکن کینسر آسپٹل کنسٹرکشن کے حوالے سے اس کے پی سی ون میں کچھ فلوز تھے جن کو اس انداز میں نہیں کیا جا سکتا تھا بیڈنگ ہم نے کی اس میں بہت ساری کمپنیز آئیں لیکن عموماً بلوشتان میں جن کاموں کی طرف آپ جاتے ہیں تو لوگ لور کی طرف کاموں کو اٹھاتے ہیں لیکن یہ وائد پروجیٹ تھا جس میں لوگ ہائی کی طرف چلے گئے جس کے لیے کابینہ کے اندر یہ کیس پھر آیا ہمارے بجٹ کے دوران اور کابینہ نے اس کے پھر سے منظوری دی کہ اس کے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کو بہتر کرنے کیلئے اس کے کاؤسٹ کو ریوائز کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ اپنے فائنل پروسس میں ہیں وہ ہوگا دوسری بات آپ نے پنجبائی کے روڑکی کی بلکل آپ کی بات صحیح ہے آرل جان محمد اسی صاحب یہی پہ ہیں سینڈیوڈیو ڈپارٹمنٹ نے اس کو خود ٹیک اپ بھی کیا ہے اس کا جو ایک شنگل ٹریک کے حوالے سے بنی تھی لیکن یہ چونکہ یہ بھی پرانے کاؤسٹ میں تھی آج کے دور میں اس کو مکمل ان ریٹس پر کرنا تھوڑا مشکل ہوگا لیکن اس کا ایک ریوائز اسٹیمیشن بن رہی ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس سال میں ہم اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ